اگر آپ کو بھی سنگھاڑا بنانا مشکل لگتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں کچھ ایسے ٹپس اور ٹرکس کا بھی ذکر کروں گی جو کہ صرف نہ صرف یہ کہ سنگھاڑے بنانے میں آپ کے کام آئے گی بلکہ باقی اور کاموں میں بھی آپ کی کافی ہیلپفل رہے گی اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بہت ہی یوسفل ویڈیو ہونے والی ہے زاراز ٹپس اور آئیڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے سنگھاڑے کا موسم آ چکا ہے اور بہت سے لوگ اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی یہ بہت شوک سے کھایا جاتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنانی چاہیے کیونکہ پہلے میرے لیے بھی بہت مشکل پیش آتی تھی کہ جب میں ان کو وائل کرتی تھی تو یہ بہت نرم ہو جاتے تھے تو جو ٹرکس اب فالو کر کے میں اچھے طریقے سے بنا لیتی ہوں وہ ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسے میں کوکر میں بناوں گی اور کوکر میں ہم پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً آدھا گلاس پانی ہے جو کہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور ہم اسے صرف بھاپ میں بوائل کریں گے یہ تھوڑا سا پانی صرف اس لیے ڈالا ہے کہ کوکر کی حالت نیچے سے غیر نہ ہو جائے اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا سٹینڈ ہے جو کہ اس میں پورا آ جائے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن میرا سٹینڈ آپ نے دیکھا کہ وہ اس میں پورا نہیں آ رہا تھا تو میں کون سی ٹرکس یوز کر رہی ہوں آپ دیکھتے جائیں اور آپ کو بھی ان ٹرکس کا بہت فائدہ ہوگا یہ اس طرح کا میں نے ایک باول لے لیا آپ کوئی سا بھی باول لے سکتے ہیں سٹینڈ کا یا سلور کا یا سٹینڈ کا باول ہے اس کو میں رکھ رہی ہوں اور دیکھچیوں کے دھکن تو ہمارے پاس پڑے ہی رہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی سٹینڈ کی پلیٹ ہو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھی اس لیے میں نے یہ چھوٹی دیکھچی کا دھکن استعمال کیا ہے اور اس کو میں اس کے اندر ایک سٹینڈ کے طور پر رکھوں گی باول کو رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ نیچے ایک سٹینڈ بن جائے تو اب دھکن کے اوپر جو ہینڈل تھا اس کو اتارنا ضروری تھا کیونکہ وہ پلاسٹک کا ہے اور پلاسٹک کے ہینڈل کو ہم اس کے اندر رکھ نہیں سکتے وہ خراب ہو جائے گا تو میں اس کا یہ پیچ کھول رہی ہوں اس کا آپ آسانی سے پیچ کھول سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلمز پیش آتی ہیں تو آپ ان ٹرکس کو فالو کریں آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے طریقے سے آپ کا کام ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کا ہینڈل اتار لیا ہے اور اب یہ بالکل سیف ہے ڈھکن اب اسے ہم اس طرح سے کوکر کے اندر رکھ دیں گے اور اس پیج کو بھی اس ہینڈل کے ساتھ لگا کے رکھ دیں گے جہاں پہ بھی رکھیں گے تاکہ یہ جب بھی ہم نے واپس لگانا ہو تو ہمیں پیج اور ہینڈل کو الگ سے ڈھونڈنا نہ پڑے اب میں اس میں سنگھاڑا ایڈ کر رہی ہوں جتنے بھی آپ وائل کرنا چاہیں یہ بالکل خوشک بنیں گے بہت اچھے طریقے سے تیار ہوں گے آپ ان ساری ٹرکس کو فالو کیجئے گا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ میں نے اس کا ڈھکن بند کر دیا ہے اوپر سے اس کی وسل کو لگا دیا ہے اور اب اس کے نیچے آگ جلا دیں گے اور آگ جلانے کے بعد آپ نے تقریباً میں نے میرا خیال ہے کہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے اندر اس کے اندر اچھی سی بھاپ بن گئی تھی وہ میں نے سپیڈ پہ لگا دیا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں اب آپ اس کی پن کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پن اس کی کھڑی ہو گئی ہے اور سیٹی کے اندر سے بھی آپ کو اچھی سی ہوا ایک نظر آ رہی ہوگی نکلتی ہوئی اور اس کے اندر مطلب یہ کہ اچھی سی بھاپ بن گئی ہے اچھا میں نے اس کو سپیڈ پہ لگایا تھا آپ ارام سے یہ کام کیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اب یہ اس کی سیٹی بولنا شروع ہو گئی ہے اور اس کو صرف اور صرف ہم نے تیس سے پینتیس سیکنڈ لگائے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے سیٹی بول رہی ہے اور اس کو میں نے جتنا ٹائم اس میں لگایا ہے اتنا ہی ٹائم آپ نے دینا ہے اور بس اب اس کا چولہ بند کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سپیڈ کم ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کا چولہ بند کر دیا ہے اور اب جب اس کی بھاپ نکل جائے گی بلکل خود بخود آپ نے سیٹی کو نہیں اٹھانا خود اس کی بھاپ نکل جائے گی اور اس کی پن نیچے بیٹھ جائے گی تو پھر اس کو آپ نے کھولنا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کھول لیا ہے دیکھیں کتنا گرما گرم دھوان سا ایک نکل رہا ہے تو اب میں آپ کو اس کو چھیل کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کس کنڈیشن میں آئے ہیں بہت ہی کمال کے بندے ہیں بہت ہی خوشک اور یقین ہی نہیں کرے گا کوئی کہ یہ آپ نے گھر میں بنائے ہیں یا بازار سے بازار سے اکثر ہی اچھے ملتے ہیں اور وہ بلکل ڈرائے ڈرائے سے ہوتے ہیں لیکن آپ گھر میں بھی اس طرح کے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس کو آپ اس طرح سے کٹ لگا لیں جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور دونوں سائٹ سے اس طرح سے کٹ لیں اور کٹنے کے بعد آپ اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ چھیلنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے دونوں سائٹس پر اس کو کٹ لگانا ہے اور پھر آرام سے یہ چھیلا جائے گا آپ بھی ان ٹرکس کو ضرور فالو کیجئے گا آپ کو بھی بہت امیزنگ ریزلٹ ملے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس چینل پہ میں مختلف ٹپس اور ٹرکس لے کے آتی رہتی ہوں اس میں بھی میں نے آپ کو کافی ٹپس دیں کہ آپ سنگھاڑے کو کس طرح اچھے طریقے سے بھاپ میں ہی پکا سکتے ہیں اور بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہے بلکل خوشک ہے آپ کھائیں گے تو آپ کو بھی مزہ آ جائے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ